سیکیورٹی خدشات شہر میں دفعہ 144 نافذ پانچ سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی آئید جل سے جلوس دھرنے پر پابندی آئید اسلح کی نمائش بغیر اجازت کے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی آئید پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سخت رینجر سائینات مرکزی گیٹ کو بند کر دیا گیا ناگہینی صورتحال کے پیشے نظر ہسپتالوں میں ہائی الڈ جاری میٹرو بس سرویس ایٹی سی موٹر وے بند شہر کے داخل اور خارجی راستہ پر ٹرافک کا شدید دباؤ امامیہ کلونی شادرہ شیرہ کوٹ ٹھوکر نیاز بیگ چونگی امر سددو اور چونگ میں ٹرافک جیم راوی پل داتا دربار لوئر مول کنال روڈ پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں شہر کی چھوٹی اور بڑی مارکیٹس اور بازار بند ہونے لگے اعظم کلوت مارکیٹ رنگ محل موچی گیٹس سرکولر روڈ آبید مارکیٹ بند اردو بازار اور پیپر مارکیٹ بھی جزوی طور پر بند انارکلی رنگ محل شاہ آلمی مارکیٹ بھی بند ٹرافک پولیس کی شہریوں کو گھروں سے خیر ضروری طور پر نہ نکلنے کی اپیر وزیر اعلیٰ کی سو روزہ ایجنڈے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت محکمہ حداف کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیں وزیرا پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس سو روزہ پلانٹ پر تفصیلی بریفنگ ڈیل کرنے والے نہیں نیپ میں ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے تبدیلی کا بھانڈا پھوٹ گیا تریکہ انصاف کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست ہونے کا بیان سیاہ کو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا صرف معاملات بہتر ہونے کا بیان دیا تھا پی ٹی آئی کو صرف چندہ اور بھیک مانگنا آتا ہے رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو بیس فیصد پاکستانی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں تیس ہزار پاکستانی سعودی عرب سمیت بیرون ممالک کی جیلوں میں قید ہیں مزہوروں کے پاسپورٹ پر ایف آئی اے سے تصدیق شدہ سٹیکر لگے گا وزیراعظم کے معامل خصوصی زلفی بخاری کی میڈیا سے گفتگو مورل ٹاؤن ایمیگریٹس آفس میں بائیومیٹرک سیل کے افتتاق بھی کیا بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں اضافہ شہر میں خواتین اغوا کار گرو سرگرم جنہ اسپتال کے بعد گرین ٹاؤن سے تین سالہ بچی اغوا گلی میں کھیلتے ہوئے بچی کو ناملوم خاتون اٹھا کر لے گئی پوٹیج لہورڈ نیوز کو محصول پوٹ آثورٹی کی جانب سے مربع پروڈکشن یونٹ سکوئی چیکنگ لہور میں دو مربع یونٹ سیل 650 کلو فپوندی زدہ تیار مربع گرے سڑے پھل اور کیمیکل تلف مربع کی تیاری زہیلے انڈسٹریکل کیمیکل ڈال کر نیلے ڈرامز میں کی جا رہی تھی ڈی جی فوڈ آثورٹی ڈی ایم جی افسران کے روئے کے خلاف پی ایم ایس افسران کا خاموش احتجاج تیسرے روز بھی جاری پی ایم ایس افسران بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر امور نبتائیں گے ڈسٹریک انڈ سیشن جج آبیر حسین قریشی کا کیمپ جیل کا دورہ سیشن جج کا قیدیوں کو غیر میاری کھانا فراہم کرنے پر بھرمی کا اظہار